تو میرے گروہ کے پیارے آئے مل گرسک آئے مل آئے مل وحی گروہ جی کا خالصہ وحی گروہ جی کی فتح تُسی جان دےو اس پروگرام بچ میں توانوں کنا مہان شکشیتا نال ملا دہاں جنہاں نے گرمت دے پرچار تے پرسار ہیت اپنا بڑمولا جوگ دانوایا ہے آج ساڑے سٹوڈیو ویچ سکھ پانتھ دے نام بر مہان کیرتنیے پائی منندر سنگ جی سری نگر والے آئے گی جنہاں نے کیرتن دے دنیا ویچ تقریبن پینتی سال دا سمہ لائے ہے دلوں کیرتن کردے نے بڑمولی سیوہ ہے کیسا انہاں دے ہردے اندر گربانی پرتی پیار ہے آؤ پائی سیو جی ناڑ تھوڑی سانج کرواما واہ گردی کا خالصہ واہ گردی کی فتح پائی سیو جی تسی فتح ٹی وی دے سبیڑے ویچ آئے سانو بہت خوشی ہوئی کیونکہ کال جوگ میں کیرتن پردانا کیرتن ایک اتن پردی ہے تسی میرے خیال مطابق پینتی سال دے قریب منو جس طرح لگتا بھی تسی شابدناڑ پیار بھی کیتا صدکار بھی کیتا تیجے میں جو بھی کہلا کوئی عطقت نہیں جنا تسی شابدناڑ پیار کیتا دنیا میں جتو آڈاؤن نہیں صدکار ہے شابدناڑ تو انہوں بہت مان دو آیا جو میں جو کہلا ماں بھئی جدو تسی آج تو تی پینتی سال پہلا کیرتن دی دنیا بیچ آئے تسی ایک کیرتن دا سٹائل دیڑا ایک بخرا کر دیتا اب اس طرح کیرتن کری دا منو اج بڑا مانا میں ایک ایسے کیرتنی ناڑ بیٹھا جدو کیرتن کر دینے ہو کیرتن روپ ہو جاتے نہیں تاہی تو تھواری ڈیو ڈیو ڈی آئی ہے تے میں سنگتان دی جانکاری باس تے کچھ گلنا اپنی یا نجزی ہونگی ہیں کچھ گرمت بچارہ بھی کرانگے تے سب تو پہلا میں تھا انہوں نے بینٹی کرانگا لوگ تھا انہوں نے اس طرح جان دینے بھی تسی سری نگر والے یہ تسی سری نگر والے ہو جہاں اپنا پینڈ کی تھے ہے ہونتے تسی جی ملو دے آنے رہن دے ہو اہو بھی تسی جرور جانکاری دے ہو فتے ٹی بی دے دیکھنے والے سارے دشکانوں میرے بلو واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتے لامبے سامی ویچ بہت سارے سوال بہت سارے سوال بان جان دینے جہاں سی کسی نو جان دے ہوئیے او دے بارے جانانا سنو چنگا لگتا ہے جی تو ساڈے بارے سوال پہلا آم سکس سنگت ای سوال کردی ہے تو سی سری نگر والے کے میں جی وہن جسی گرد آسپر ڈیسٹکنوں بلاؤں کردیں اچھا شری ہرگو گندپوردے لاغے ایک بلڑ والے نامہ پینڈ جان نامہ بلڑ وال کے اندے ساڈے پینڈ میں جی اس پینڈ دیا سی رہے ہیں جی جی اسی جد پہلی باری کرتن کیتا تو اسی سری نگر جا کے جڑا ہے جمو کشمیر دا سری نگر اتھا جا کے کرتن شروع کیتا دوک سال ہوتے رہے اور اتھا سانوں لدیانے سب جی منڈی دے پرواندک لے کے آئے جانی رجندر سن جی کل گی تر گردار سیکٹری سب ساڈے کو لکسر جایا کر دیا سن وہ سانوں کیان لگے تو اسی لو دیانے آجو ساڈے بھی جی کردہ سی تن جا آپ دور بیٹھے ہیں اسی لو دیانے آگے تو لو دیانے سب جی منڈی آئے وہ دوں تھوڈے سیکٹری سردار گلاب سنگ جی کرتن دی دا سانوں گروہ نے بخشی اتھے نام بھی سانوں خاص کر کے لو دیانے دیاں چھوڑی ملے دی سنگت سب جی منڈی گردار سنگت نے نام داتا انہاں نے آپی ساڈا نام سری نگر والے پاکتا تی پینڈ میں جاندے رہے دو آپ نے پینڈ پینڈ تا جاندے جی ساڈے ماتا جی کافی دیل ساڈے کوڑی بھی رہے پینڈ بھی رہے پینڈ بھی رہے رسی جاندے سان ہونتاں پینڈ بھی رہے دید ساڈے چاہ چاہید kilometer تا ہے جی اور کدے کدے جاتاں ماتاں یہ ہے پینڈ بھالے تھے done پینڈ بھالے ہیدے پینڈ بھالے بہت نرااز پینڈ بھالے پینڈ بھالے ساڈے نام بھالے ساڈے نام بھالے ساڈے نمت بھالے مرہے دید پینڈ بھی لگایاں اجتا پینٹ جاننا تو لوگ بڑا کلاء کردے مجھے پچ بچ جیسے اپنے پینڈنو ہوں جائے تو پاکی جیڑے کیرتن دے شب دالوں نے آشک نے انہوں نے ساڑے بارے پتا ہوں دا سی کتھے دے رہن والے ہیں جروری نہیں آگا کوئی منہوں نے دے آنے والا کہیں دا تو انہوں نے سری نگر والا کہیں دا پر چڑیاں سکسانگتا اور جان دیا نے وہ پائی منندر سنگ جی کتھے دے رہن والے ہیں ہاں بالکل جی بہت آج جی اچھا پاچی پھر ایک کیرتن دے رہا تسی بیسے تھا کیرتن کرنا یہ کوئی پورولی کمائی ہون گیا ہے بلکل وہ تو ہاں دے کوئی پورولی کرم سانتوانو بانی گان باستے ملی بلکل ایک گرمت سنگیر دی جیڑی سکھے پھر تسی کتھوں لے گیا پورولی کرم کہلو جا میں تھا یہ کہنا کہ جس واہ گروہ نے یہ سریر بنایا جس نے یہ جدہ گھڑا بنایا اس نے کلا دیا آپ ہی پائی ہوئی ہے میں نے کوئی پچھے تھا میں اے ہی جواب دنگا کہ میں کی تو سکھیا نہیں پر جس دن میں پہلے دن ہرمونیم فڑیا تو میں نے ہرمونیم آندہ سا تو میں اس نے اس گلنوں پرماتما دی بخشش رحمت ماندہ تو انہیں سب کش بخشے ہویا میرے اور جڑے تروں سکھے ہون انہ دی گلہ کو جو اور ہون دیا بہت سارے کلاکار آرٹیسٹ ایسے ہوئے نے جنہ نے بکیدہ تلیم نہیں لئی میوزک دی پر انہ دا نام جڑا بلندیاں تیشو دایا تو انہ دلہ دا بھی نرنکار نے انہوں سکھا کے پہ جا پرماتما نے اس مٹی نو برتیا اپنے شبز نو پر چارنے میں نے انجی کہا تے اپنا جڑا جہاں دنیاوی طور تے دیکھ لئے میں نے جس طرح لگا دا بھی اپنا جیمیدارہ پروار بچوں تسی سماندھ رہتے دے آہاں جی سوڑی چل خیر سکھ جاد برادری تا نہیں ماندر پر ساڑھے نان کے جاتسان داد کے ساڑھے لبانے اس طرح کہ شروع تو اس گلنوں ہون تک بھی نہیں ماندے پر جمیں ایک پہچان ہر کتی بند جن دی چاہے او گرو سا بھی ہون بیٹھا سوڑی پاتشاہ پر لیا مردا سگن تیرے تو اس طرح سی پہچان بند جن دی جدو تسی پہ کیرتن دی دنیا بچ آگئے کر دے رشتے دار کی اونا دا کیسے گا خیال ماندہ بیتوانو کیرتن کرنا چاہے دے کی نہیں کرنا چاہے دے پہلا تھا میرا اپنا ہی خیال سی کہ میں کیرتنیاں نہیں بڑھنا کیوں میں میٹرکیتی میں سوچ دا سی میں نیدیچ پرتی ہو جاما پھل سوے چلے جاما آرمی چلے جاما تو میں کیرتنیاں نہیں بڑھنا بے شک میں کیرتن کر لیندہ سی میں ستمی اٹھنی کلاسے چھ گردرہ صاحب چھ آسا جی دی بار دا کیرتن کر کے پھر سکول جاندہ سی پہلے مانے بچے نہیں سی کہ میں کیرتن کرنا نہ میرا جی کردہ سی کیونکہ ہون کچھ حالات ہو رنے ہوتے ہی مارے سی یہ ہی کہلی ہے یہ مارے ہی کہلی ہے تو کیرتنیاں کوئی پسند نہیں سی کردہ تو کردے بھی نہیں کردے تو میں آپ ہی خود نہیں سی بڑھنا چاہوں دا کہ جو پرماتماں نے منو بڑھنا سی بڑھنا کے پیجے ہوئے تو میں کیرتنیاں بڑھ گیاں ہوای گردی بخششنا پھر رشتہ تھا دنیا داری تھا ہون تھا جو نام بڑھنا جاندہ پھر سارے کہندے نے چنگا ہے چنگے کاملا سارے دوردے پہ کہندے ہیں ساڑھ رشتے دار ہے پھلانی جگہاں ملے پر جدو شروعات ہندی وہ تو بڑی مشکل ہندی ہے خاص کر کے اس پاس سے انہوں جدو کی ہندہ لوگ کی ہیں یہ بھی کوئی کاما یہ تو پر جادہ چکیں گے سوڈی صاحب اصل اچھا ہے ہی حقیقت ہے کہ راگی جتھے گریبی چھو نکل دے رہے ہیں خونتا چلو گروزی بخشش ہے سارے پنجابییاں تھے سارے گھر سکھاں تھے ساوکش ہے گا پر اکثر کوئی پرچارک بندا سی کوئی پائی بندا کوئی راگی بندا وہ دی مجبوری سی ساڑھے پتا جی میں چھے کمی نندہ سی جدو میرے پتا جی دی رہت ہوگی پر تو بڑے پائی سا پائی حریم در سنگی ڈیڑھ سال دے سن تو اسی چھے پین پر آ اکمان سنو بڑی مشکل نہ پاڑے تو بھائی گرو نے جمیں اکلا بخشی سی کیرتن دی تو سنو ہور تو کش آندہ نہیں سی میٹرک تک اسی سا دیمان ہے اوکھی ہوکے سنو پڑا ہاتے تو اے ہی دیکھا ہے کہ اے ہی کامی جرسانو آندہ ہو گو نہ کر لیئے بجائے تو مجبوری بنگی پر اس گلدہ اس وائی گرو نے جو ساڑھے بخشش کی پی اس مجبوری دا اناندہ سانو ساری زندگی آیا ہونو بھی مجھا آیا ہسی ہونے سوچ دیں کہ جے گرو نے بخشش کرے کہ تے ہر ایک سکھنے گرو ساگھ کیرتنیاں ہی بنا دے سب تو بڑی بڑی بڑا آتا ہے بڑی سوک شانتی ساہد سب کچھ اس سے بچے ہون جو دوں پہ آپ ہون کیرتن دی گا لگے تو رہاں گے تے پھر پائی حرجندر سنگھ انہوں نے نام بیچے جنور آئے جنور جنور تے پائی ساہب نے تا باقیدہ تلیم لے کیرتن دی ہاں جی میں میٹر کردہ سی انہوں نے شہید سکھ میشنجی کالج عمر سارتوں ڈیڑھ دو سال دی سنگید سکھیا پرابت کیتی کورس جڑا انہوں نے کیا کورس کیتا ہو کورس کرتا تو بات سی میں نے کہنے لگے میرے نال چال کیرتن کار میں تا ماندہ نہیں سی تو پھر ماتا جی کہنے لگے کھا کھا جایا گریبی نکل جائے گی تو اس ایک شب دنے پہ میں نو کیرتنی امنا تے کوئی شردہ پیار نال جدو کیرتن کاردہ گریبی کی ادھا لوگ پر لوگ سور جاندہ کرے کوئی پیار دے نال بلکل اے تا ہے میں دیکھا بے کوئی بھی جدو شردہ پیار نال کیرتن کاردہ کوئی ہو جا ہے سوکھنی جیڑا کیرتنی کوڑ نہ ہو بلکل بڑے بڑے امیر لوگ کا کوڑ ہو سوکھنی اندھے جیڑے ایک چنگے کیرتنی کوڑ بلکل میں تاں بڑی گالے اس گالنو ماندہ جی کوئی پیار نال کیرتن کرے انہوں جو صبر ہندہ زندگی بے چھو جیڑا راج لیندہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں بھینا سنتوک نہیں کوئی راج لیندہ تو اسنو ایک صبر ہو جاندہ سنتوک ہو جاندہ وہ اپنے آپ میں سمجھ دا پی میں ہم ٹھیک ہے بلکل کیونکہ میں ہی کیرتنی ہوں اس گھر کہ میں کیرتنی ہوں بہت نڑے ہو کے دیکھا ہے جنادہ جنام ہے پور بلک مائیتی سگے بھی ہونو بھیوں کچھ نہ کچھ کر دے پہے ہونو بھیوں نہ دے اندر ایک تیر جتے ایک بڑی پاونا ہے تائیوں کسے مقام تے بیٹھے گروہ دی بخشش ہے ساتھ گروہ دی رحمت ہے کہ وہ اپنے نال جوڑ کے رکھے انج نہیں کہ یہ کوئی کسی انہوں نام بن گیا پھر وہ کہے کہ میں ہی ساتھوں بڑھنا شاید کوئی میرا گھن ہے بلکل یہ کسی دا کوئی گھن نہیں جب کوئی سریرتن پرماتما نے بنایا گلاوی اس سے دا بخش ہے جلی آواز ہے سواہی گروہ دی دا آتا ہے کہ جے کوئی پرماتما دی بخشش نال کسی نے بڑی آئی مل جاوے پھر وہ کہے کہ یہ شاید کوئی میری سیاہن میری سیاہن یہ وہ دی مورک تھا ایتنا جنہ فال لگے انہوں نے چوک جاوے تو گروہ دا پھر پیٹھتے ہاتھ رہنگا بابا نانسنجھ دے میں نو بچن جاہد آگے تو آڈی گال بی چوکن دے داتاں مل جانیاں بہت بڑی گال داتاں نو سام لینا اوڈ دو بھی بڑی گا کئیوں کو سامبھد ریاں دی داتاں داتاں جو گا ہو جاندہ داتے جو گا نہیں ہو جاندہ انہوں نے لگ دا بھی جے میں گونا تکھرے میں ہی ریاض کر کے ہیں بجلے لوگ کی بیٹھے سوندے بھائی نہیں تیسی اسی تسی دیکھ دے ہو کئی ایسے سوڑ سے آنے کیرتنی اچھا گلایا بہت بدوان نے پر انہوں نے سوندہ کوئی نہیں آگا سنوڑ بھائی دے لوگ کی اٹھ جاندے ہاں یہ ساتھ کردی بکشش ہے جی ایک اوڈی ندر نہیں ہے اوڈی ندر نہیں ہے ہاں 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 تے پھر آپ میں اپنی گا لگ گے توری ہے پھر ساب تو پہلا کیرتن جیڑا سی منو لاغ رہا ہے کیرتا دے پائی ہر جندر سنگھ انہوں نے ناو لگا ہاں جی ویسے میں سکول ٹائم میں بھی گاؤں دا کسی دے پینڈا دے گرندی سنگھانے پہنگی بڑے اچھے سی میں بہت چھوٹا سے کدرتیل ساردیاں میں چے جو میں پینڈا میں چھو موگی دا کیٹن ہو ہندو اس کے دن دا میں نے روز اٹھا کے لی کے جانا اگر دے پہلے گا رہے جانا بڑے مشکل ہیں ہواڑی ہواڑی جانا ہیٹنو کرنا ہونے اس پاس کے لی خود دے آپ کہہ لیے بھی ساب تو احتمالات یقین سارے باری کمانوری جنہا اس میں گرنز equipo جدا کھڑے سواقی کمانور کی رسیت پینکی ساری نگر حضور یقین سارے یقین سالCTOR یقین سارے ابازہ طور پر ایسے گردر شہیدان بابا دیف سنگ جی اچھا اچھا اچھی اسی کرتن کی تا سی پہلا وڈے سماغمیز سلانہ سماغماندار ہاں جی, ہاں جی شاید شبز پڑے سی پڑے سی کھوئی آن ملاوے میرا پریتن پیارا اندر لوگ پر نا رگوٹ کرایا ہے اچھا وہ بات چکرایا ہے بات چکرایا ہے تو میرا تھوڑا تھوڑا یاد ہے تو یہ شاہد پڑھا ہے سیتھ کب گالا ہمیں گے جان بڑا پیار دو دا سنگ دانے میری اچھا جی اپنے شاہد پھر سون لے گی ہوتی آنترہ جا اس تھائی دیاں دو لائنہ تسو سنا دو کوئی آن ملاوے میرا پیتم پیارا کوئی آن کوئی آن ملاوے میرا پیارا کوئی آن ملاوے میرا پیارا کوئی آن بہا جی بہت آن آن دایا کیسی شاہد دی پیاری تون بنائی ہوئی ہے جی کردہ سی پای سایب جی گاہی جان جدو کدھی میں توانو سٹیج دے پیش کرنا ہو مینو کدھی موقع مل جاندہ تے میں دلوں یہ گل کہنا بے ریتان دے بادشاہ تسی پیار کردے ہو اور توہ دائی مان بکشا ہویا ہے بہت سارگوہ انجے کیان لگتے ہیں مینو ہاں میری پی مینو میں لگنا ہے کہ میری گاہل کئی ٹھیک ہے تے گھرودی بکشاہ کیونکہ تسی جڑی شاہد دی بندش بنا دے ہو کوئی اس تریکے ناڑ بنا دے کئی ویرے سانو لگن لگ پہنے دا بھی یہ شاہد اسے بندش بچ چاہی دا سی انہا راس آنڈا ہو دے شاہد دے بچوں سار تریکے ناڑ جے ناڑ سنگتاں بھی ناڑ گائی جان دیاں نی تسی بھی اناند لائے رہے ہو تے میں تھا نو گاندیاں بھی دیکھیا کوئی ہو انہی بھی جور چے جاں گرمیوں گرمی آئے ہو سوراں تسی او ساوچ راکھ دے ہو بھی ساہی جناڑ جتے سورا لگ جاوے تے ایتوار دے جلت اسی بندش بنانے ہو شاہد دی تے کیڑیاں گلاں دا خیال رکھ دے ہو بڑا اوکھا جا سوال میرے لئے ہی کیونکہ منہ اپنو نہیں پتا لگتا کہ میں اسے بلے کی کر رہا دراصل میں کچھ نہیں کر رہا میں جمعیتانو پہلے اندرسیا کہ نا میں ریاج گیتا نا میں سکھیا تو اے قدرتی منہ جتے سات پرنے دات بخشی یہ بھی پرماتمہ اس مٹی تو کرن دے دے ساتھ سے میں سچی اللہ خیال رہا ہے کہ میں نے ہونو بھی بہت ساریاں تیونہ میں شبزہ دیاں روز میرے ہارویلے چال دا کہ کچھ نہ کچھ نہ ما ہوئے کچھ نہ دیا اور ہوئے ہوئی جا رہا کمیں ہو رہا ہے نہیں پتا میں نے انہا جبور ہے کہ میں سنیاں بہت سنگیتا ہوں سکھیا نہیں ریاج نہیں کیتا پر میں سنیاں بہت بہت کچھ میرے اندر جو جو جڑا بدیا سنگیت سی فرم دستلیدہ میں کہہ داما کہ انہی لوگ کو سا کر لیندے پر حقیقت ہے کہ وہ جو پگتی رہ سوچ تیار کیتا جاندہ سنگیت آج دا سنگیت نے جو سنگیت سی جو لتا جی رفی حرہ نے گایا اسنوں میں بہت سنے سینے کے اندرین بھی پڑن نالوں سنن چنگا ہے جے سنن میں بچے با جدی تار ہوئے جے بندہ خیال نال سنن دا وہ پڑن نالوں بھی چنگا ہے پہے ہونے جو سنن دی گال چال پہی تسی بہت اچھے کیرتنی ہو تسی کنانو سنن دے کدھی دے لگاندہ بھی سننا ہے وہاں جی ویسے تمہیں ہر کیرتنی ننہ سنن دا بہت چنگی لگتے ہیں گرو دے شبد سننا تے شبد ہے پھر بھی پہی باری بہت خوبصورت انداز جی جی کسی نو کہنا ہوئے کہ میں سب تم ود کسی نو پسند کرنا تا مینو پائی حربان سنڈی بہت اچھے لگتے ہیں پہی سا پہی حربان سنڈی بہت خوبصورت انداز جی جنا پہی سامیدہ میری ماتم اپنی ہیں کہ ادھن دا کوئی سمپورن کیرتنی آن میری جندگی چھے نہیں ہیں نام پہلا سنیاں نہ ہونا ہے کوئی سمپورن کیرتنی آن پہی سا پہی حربان سنڈی بہت خوبصورت انداز جی جی ہو جی اندر لی پاونا سی جی ہو جا جوڑے ہوئے سی لگتا بھی وہ جا کیرتنیاں میڑ نہیں سکتا موڑکے سنڈی بہت نہیں مل سکتا اور مینو اس گلدہ بڑا دکھو ہی ہے میرے اندر روز ہے کہ اسی ساری سیخ قوم نے ایسے کیرتنیاں کوئی بندہ مان ستکار نہیں دیتا اسی این جی سمجھ لیا کہ جڑے ہو پیسے کیرتن کر کے لے گئے بس ہوئی ہونا دا مان سی جو جدہو کیرتن دی جاں شب دی کوئی پیسے نہ تولنا نی ہونے چاہی دی ایک وکھری طرح دا آنکھا دا کیرتن سی اور ہر دل مجھوندہ سی انداز یاد ویچ کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا تو کیرتن دربار نہیں میرا خیال پروار ولو بھی نہیں منای جا رہی پیدی ایک نا دارد ہونا بھی اندر بھی سی کیونکہ میری نیڑتا سی میں ملدہ بیندہ رہندہ سی وہ کئندہ اندہ محسوس ہوندہ سی وہ کہیں دے میں اس سے گڑے نار گندے گیت گاما تو یہ سیکھ میں نوں لکھان رویہ دے سکتے ہیں وہ نا ریاج میں کردہاں اسے سوراں تے میں گاناں پر جے میں تھوڑے جائے اپنے گزارے لئے پیسے مانگدہاں تو انہاں نوں میں چنگانی لگتا ہے میں تاں گرسکھا نوں بھی بینٹی کریں گا جے ساڑھا رویہ اس طرح دا ہی ہووے کسی کیرتنیا پرتی ایسی یہ سمجھ لیے کہ آیا پیٹا دیتی ہوتا کام ختم تاں گرتنیا بھی سوارتی ہو جائیں گے وہ کہاں گے سکھ کام سڑھا انہا سدکار بندہ مان سدکار نہیں زندی تو ٹھیک ہے پیسے کماؤ فر جدو کہ ایک ایک میں اپنے جیونتوں دیکھاں کہ ٹھیک ہے کہ میں جس تن شروع کیتا ہے گرتنیا میں پیسے لیکیتا ہے آج بھی جس حد کرنے میں سائی کار کماؤنی تو چھوڑی تنے پائے میں وہ کار کر رہے ہیں گرتنیا پر ایسا یہ مطلب نہیں کہ میں ہونو بھی سارا سمرپت جڑا کی مایا نوئی کئی باری کیرتنے دلوں نکلے ہوندہ اور وہ پتہ نہیں کہ دے کٹھوڑ ہردے نو نرم کر جاندہ اور ایسے ہی پائیسا پائے ہر بانسنگ جی میں ایک گال کہنا ہوں کہ پائیسا پامے دپیرے کیرتن کر دے سی چھوڑی راتنوں وہ امرتی بڑا بنا دن دے سی ایسی شیبر لون دے سی پر ایسی کچھ بھی نہیں کرتا میں نے اس گلدہ روز میں فتح ٹی ویرائی سکھ سانتا ہوں یہ سانجا کرنا چوننا کہ کوئی ایسی کچھ بھی یاد کر نہیں کوئی کیرتن دربار نہیں کوئی نہیں آپا کریں گے میں بڑی بڑی ہی ہی اپنے کیرتنی اندر ستکار کریں گے میں نے مہم پورشان دی ہور گال جاہا دا گئی بابا نانسنگ رہی توڑے بچنا جو آج میں نے یاد آئی جاہا دے بیسے میں بہت ہی گال نہیں کردہ کیونکہ لوگی کہیں گے اپنی گل کرتا رہندہ کیونکہ میں ہوتھوں سکھے ہوں جدو بابا نانسنگ جی کہتے بہت میردے کار چاؤں دے سی تو وہ کہن دے سی بھی کوئی اچھا کیرتنیاں لے کے میں نے کیرتن سونا وہ کہن دے بابا جی ساں سیوا دا سو وہ کہن دے میں نے کیرتن سنا کے سے بڑی آ راگی تو ایک سیوا دار بڑا امیر بندہ سی گیا راگیاں کھوڑ تو آگیا کھالی بابا جی بابا جی کہن دے کیگل ہوئے وہ کہن دے انہیں پیسے مانگ دا سی بابا جی کہن دے بہت کاتے دا سودا کر کے آیا وہ تینو کھوڑیاں ودلے ہیرے دے رہا سی تو کھوڑیاں ودلے ہیرے بھی نہیں لے سکتے ہیں اسی کئی دے جانے ہاں کیرتن نرمولک ہیرہ پر شاید اسی خود ہی قدر نہیں پاسکتے ہیں میں اے بھی نہیں بھی کھلے کیتنیاں اس معاملے سے سکھانو اس معاملے سے دوش دیا یہ بھی ٹھیک ہے کہ کئی باری سانو لوکانوں بھی کسی گال کوئی صبر نہیں رہندہ کئی باری سانو لوکانوں بھی کسی گالدہ ایسی یہ سمجھ لیندہ میرا ہونے نام بند گیا تو میں جو چاہاں وہ کمالا ہوں بلکل 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 یہ دا بھی نہیں ہونی چاہی دی پر جڑا سکھ کام دا فرج ہے تاہی ہی اسی لوگ ایمان دارینا خیرتن کرا لیتے آم ہو جاندہ مانچہ میری کری کو کچھ کردہ کبھر کردہ جو کمالیا بس کھا لیا ایمان دے اللہ ہو جاندہ اچھا بایدی جدا آپاں ہونے شاہد دیا بند شاہد دیا تو اڈی گال چال دیا تے کئی ایسیاں پیاریاں تھے اڈیاں ٹیونانے ترجم ایسے دشاہبنا چاہدہ جنیاں لوکانے کرنا چاہ گونج دیاں میں جدا کچھ گنتی کرنا گلی جوگنا ہوئی کب گل آمیں گے کوئی آن ملاوے سب دیش پر آیا رام رس پیار او جدو کوئی ہور کیفلیاں بھی کرے نا تے یاد دے دیا اڈیاں بھی کدرتگال او پرماتماں ایک ساڈی مٹی تو ایسا کام لیا ہویا او ساڈناڑ جوڑ گیا تے جڑیاں تے جڑیاں تے پیاریاں پیاریاں بندشاہ بڑھنیاں تے سنکتہ ہودا راسمان دیاں او تو اڈی جاڈناڑ جڑیاں جڑیاں بھی دے پیسا بھیننا لبیرا سما تھا انہوں کی اپن کردے ہو گیا ہونو بھی تُس ہی ریاج کردے میں پہلے بھی دن بینت کی تھی میں ریاج کردے نہیں کیتا اچھا میرا ہونو بھی اٹھ دے آنے ہندہ کہ کوئی شبد میں میں کوئی ہور نمی ترج قرآن بڑھنیاں میں اپنیاں کافی جنہیں میریان وکھرے ہو کے انتے ہیں اور انتوں اللاوہ میں ہور سو شبدی شروع کردے ہیں جنہیں جو اسی ہو گئے ہیں ترجیں میرے تیار میں ساری ہیں میں ساوامینا جنہاں جیڑا سامان ریاج کرنوں لونہ کیوں نہ ہو گی سا بڑھنیا ملائے جو دو بیٹھ دا وہ بات جا کھول دا کوشش بن جان دا پھر میں رہتے ہیں انہوں در حکم دا سالے اچھا با جی ایک اور میں تھا سوال کریں کئی بار ایسا ہوندہ جندگی چھ کوئی تھوڑی انی تریف انی صحبہ کردہ تھوڑا دل کردہ ہور میں انت کر گئے ہور بندشاہ بنائی ہے تھوڑا جیڑا ایک منوں والے جیڑا وہ باد جاندہ اور جیڑا میں نے کوئی قوید اسی سوڑا گرام جو بول دیوں تو میں ہور جا کے ریاض کردہ اپنے کار میں ہور سوار لما جو لوگ کی کہیں دے ہوتے پورا ہوتا ایک سوال ہو جائے درجہ سوال کئی بار کوئی اہو جی گل کر دیتا میں مانا ٹوٹ جاندہ بھی ایک اپنے کرنا ہی نہیں میری جیڑی اپنی عوستہ میں دستان جکر کرانا جو بانی پڑ پڑ کے ہوئی ہے م ان کوئی ماندے چاہے نہ کریںcing کوئی بڑیائی میری کرے چاہے نہ کریں اس گل دی میں کاف سے پروا کے ا bargain تو تک کہ جڑ memolved دے ہوتا ہے پاہیسا نے کہہ کہا کہ وہ کیسٹان دے میرا نام لکھاؤرن دے میں نہیں سکے دی گیا میرا نام لکھاؤا ہے اس وقتid ترزیم قرران گئیین کے لان طرف اور مراعی وارار میں جاندہ پڑ دی چو evangel مارود دے اگرہ مارود دا میں اہودہ پٹ شجرنکے کو جیدے جاہر بھی میں نہیں پرواہ کردہ پر جدو کوئی اپمان کردہ اجے میری اپمان سینڈ والی وستہ نہیں بنی جدو کوئی کردہ پھر میں نے دکھ لگدہ پچھے جے ایک امید نے کہندہ سنت شب دی کیوری ہو پر بیدوی اندی جے میں نے سنت کہا تھا پکھنڈی ساتھ سے ان میرے میرے سمیت کیرتنیاں بہت مارے شب دکھے ایتھو تک کہ سانوں اکال تک سارتے جانا پیا ان نے مارے لفظ کہا تھا تو میں اس ویڑے میرا بڑا مان پٹیا میری اپنی وستہ جی میں دستیا میں تو میں پاہی حربان سن جی رہا نال بومبے سی میں نے کہندے کی گیا تو بڑا اداس اداس میں نے دستیا میں کہا پاہی صاحب جی میں کیرتن چھٹ جاؤں میں کہا ہی میں اس طرح کہ میں مارے لفظ کہے میں کہیں گر سکھا ہوں اکھیاں کسی نے اس گال دی بہتی پرواہ نہیں کیتے سوائے میرے کیرتنیاں پرواہ دوں تو اسی سارے میرے لگے میں نے کہندے لگے جو رہا نے خوبصورت گل کے ہی کہندے تو اے نا دیکھتے انہوں کسی نے کی کیا تو اے دیکھتے انہوں گرو نانک کہندے کہندے ساتھ گرو نانک دیب جی کہندے نے تین صاحب کی بات کیا کہ کہو نانک کیا دی جائے سیس وڈے کار بیسرن دی جائے بین سیر سیر کی دی جائے یہ گرو نانک پاچھا تنہوں انہا مان دنے ہیں کہ جیزم گرو دیگال کریں انہا مان میں نے دینے تو لوگوں نے پروواہ کر دیا تو میں نے بڑای سوگا لاؤ سالا ہوں یہ جو ساسا ہے ہاں 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 بای سام کی باری کہیں دے ہاں 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 بڑا کیا دے سی دس ناپای سام لانے باد میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اللہ کار دے سی پکینے نئی ہر وان سنگ ا کہا رہاں گا رسی کپڑے کارنی توڈہ دیگہ لئے ہاں جی کاک سناس پہلا ماندیا بس طرح جس شنگیر دیگران بانیں جانگا ناکہ 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 کھر ہے جس گروہ کرپا کرتا دیگردہ سان کے لئے تو بیوستہ بانجے گروہ کرپا کریں جنگی نکمیل جائو ہی ستا بانجے پیچ جہدہ ہونے پر ہی باندشاہ ڈیگال جال دیگہ یا تو سچی ریتاں دی بادشاہ وہ چھوٹ کر دیں پر کئی بنتشاہیں ہیں ہونگیاں جنیاں تو اندر کو بھی جانیاں بڑی پیاری سورا لائے میں وہ نہیں پول دیں میں ہی نہیں پیاریاں سوراں ہونے بیچ میں لائیں گیاں ویسے تھا ہاں اسی جو تینے بیٹھ دے سی جو تیون شروع کردے سی ایک صبح بنائی سی پاہ ساو نے میں اور پاہل نے کہ جیڑی سانو تینہ نو پسندنا آوے تیون اسی اسنو کینسل کردے جی اے نہیں پی دونے پسند کرتے ایک تیسرے نہیں پی تینے پسندنے پھر چھڑو تو ہر کسی ریتھ نو اپنے بلوں بڑیہ براندی کوشی کیتے ہیں ساری چنگیاں لگتے ہیں کوجی سوراں ایسی ہیں ہوندی آنے آپانو بہت چنگیاں لگتے ہیں جی بہت زیادہ کلاسیکل ہوگی آپانو چنگا لگتا ہے کوجی سنگیتنا لگتے ہیں وہ سنگتنو کئی بری سنگت برمان نہیں کردی بہت سنگتن دے کئی بری ہی اور وہ بڑی تیاری نہیں جائی دا بڑیہ سوراں بریfunction لگتے ہیں اس جدہ سٹے جو دنے چاہی دا وہ سنگتنی چاہی دیا وہ سنگتنی چاہی دیا اس لئے جی بڑی سنگت دے گون دے وہ سنگت دے گوسی کنسی ниPE سند کرند تا سنگتنو پسند کردی جو انہوں نے سمجھ جاتا ہے ہندھا یہ ہے جو میں ادی ایک لائن دی ادی طریقہ بناتی ہے ادی سنگت آپ بنا رہے ہیں پتہ ہوئے سنگتوں نے اتھے جائی تھے وہ سگال دا سوال ہوئے بڑی بڑی گال تسیہ آکھے تیجے پتہ ہوئے میں سنگتہ ہور سوچے چلیا بندہ ہور کتے جائے اس سنگتہ سوال کرا ہوئے تو اسی اس گال دا تھیان رکھیا کہ میں جو الاگ ہوئے میں بہت تھیان رکھیا اس گال دا کہ میں نے یہ پتہ سی کہ میرے بڑی پائی سے پھائی ہے جن در سنگ اور میں اسی دون نے میں انہوں نے ساتھی تاورتے نے بہن دا سی تو یہ جروری نہیں کہ میں نے پائی ساور کا ساتھی مل جاوے کہ میرے کو پوری کر سکے تو میں یہ سوچا کہ میں کیوں نہ ہوئے ساتھی سنگتوں کو بنا کے گاما ادی لائن میں گام ادی سنگت گاوے تو اس گال چھے بڑا اند بنایا ہے میرے میں دیکھیا توڑی باکشش بہت اور بھی جدن اپنے باکشش بڑی باکشش ہالے راگی جاتے ہوئے میں رہا کرتاں کہتاں کہ میرے پراتن کیرتویاں نال بھی پائی باکشش سیں اورنا نال بھی رہاں کلاسککال دیتا نہیں سی پر جو دون سنگت جاندے سی تو پائی سایب گاؤں دے سی تان تان رام دا سکر تان تان رام دا سکر تیو میں کہنا پائی سا کہ تسیدہ نہیں کلاسکال دے ہمارو لوگ کی سوندے بکشیت سوننا مییک انتا وہ کہہ دے اپنے کیرتن ایک دون لہی نہیں کر دے ہاں بے بیٹھا سامنے بیٹھا کوئی سنگیتکار ہو دے آپ سارے اللہ کیتن مکردے جبکلی کیرتن ہو یہ جہاں سنگت میں سنگت میں جنہوں ساری سنگت میں آسکے اور ساری سنگت میں گاہدیا کافی تھائیں پہندے ہیں ٹھرما پہسہب جدھوں تسی بندش بنال لیندے ہو سب کو پہلا تسی کے نو سراندے ہو کیونکہ مرا ادھانا سوال ہے؟ سب پہلا تاں یہ تاں ہون بڑا خاص ہوا رہے کیونکہ باتی واری تاں اسی اے اندازہ کہ اسی شخص نو رکار کرنا اچھا رکار کرنا پہلا تاں کئی واری باتی واری سٹوڈیو بچھ گالی دا سی اچھا سٹوڈیو رکار کرنا پہر اچھا 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 تے ہون آپاں ہون جڑی تسی کوئی نوی بندش بنایا ہے جیڑی سنگتہ نے آڈیو بیڈیو رہا ہی جیدہ ناندبی مانیا ہوگئی تسی کوئی شعبد سنوڑا ہو ہاں میرے جدو میں لاکھا ہوں پہلی سی ڈی سی میری کرتے نو صلاح اچھا 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 شبد اے بہت اچھا سی من میرے کرتے نو صلاح ہے اور دوسرا شبد سی ایسا نام نرینجن ہوئے جی کو من جانے مان کوئے اچھا سنگتہ نے بہت پسند کی تا پائش صاحب دی شبد ایک تسی ہور سنا دے سلام موسیقا 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 دیکھو سنتو مواجب آئے مل گرسک آئے مل موسیقا 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 ساچ مچ نہیں سمجھے دا اسی دلوں کہہ رہے ہیں کیونکہ جڑے کیرتن دے شردالو نے انہوں نے پرماند کر لیا ہے کہ پائی منندر سنگھ جی پرماند کیت لیا ہے پائی صاحب جی صاحب تو بڑا آواڈ ہی ہوند ہے جو دوں کو سنگت تھوانو اسیس دے وی آج تھوانا شابت گایا سون کے ساڑے ہردے تھانڈ پہ گئی ہے کوئی شاک نہیں جدو کوئی اس طرح کہندہ سانو سارا کوئی پول جاند سارای سامنے سب تو بڑا آواڑ میڑے آج سانو کوئی شاک نہیں جدو او اسیس ساں گرودی بخشش پرگٹ ہے کئی ایسے بندے بھی مردے نے میں بھی کیرتن دنیا چی بیچر دا انہوں نے انہا اناند لیا ہوندہ وہ سنگت چوٹ کے تھوڑے اگیتے آکے کھلو دے نے پر او بول نہیں سکتے اکھاں چھو ہنجو گیرن لگ جاندے تو انہوں بھی جندگی چی مردے ہوندے وہ کچھ کہنا چاہ دے ہوندے نے پر اونا دیکھا دے ہنجو جڑے وہ ساب کچھ کہے جاندے نے بھی تھوڑے شاہد نے ساڑا اندر جیڑا ہے وہ گین دیتا ہے تسی اس مقام لے کے اتنی ہے گرودی کرپا ہے تے دوسرے پاس دوسرے پاس سے تسی بہت اچھے کبی بھی ہو ساریاں سنگتان ہوئے نہیں پتا ہونا بے شک تسی کبی درباران تینی نا جاندے تو انہوں کیتان درباران تینی نا جاندے پر تسی بہت اچھے کبی ہو تیر میں کبتہ دیا جنی گلا شروع کر رہا وہ بات چکر دیں پرنا میں تھوڑی کبتہ گا کہ دا کھانا تھوڑی جی تسی گا دی ہاں جی بٹا لمیاں تیرستا پہاڑ دا تورے جان دے گران دے لال جی سرسان دی تے وے چھوڑا پہ گیا اس وی لیدہ سن لو حال جی میرے ماتا جی داستے سن کی انہوں نے لکھنا دا شاوک سی وہ اس ویلے دیوہ باتی سرانے رہ کے سوندے سی رات سن ستے ہیں پہن کوئی کا بتا جانی انہوں نے وہ لکھنا جیڑی ایک ایسر سی دے بچھے گیت سی روڑاوں کے ستا پہا شین سا جہاں بہت کمال دا گیت سی وہ میرے پیتا جی دا لکھا ہے انہوں نے لکھا اسی ایک گیت ہور سی کےڑے جنگلان چلا لے ڈیرے سیج جانتے سونوالے ایشر ایوی گیت انہوں نے لکھا ہے اسی دو گیت انہوں نے لکھا یہی تو میں سمجھنا کہ گروہ دی بخشش ہے اور وہ میرے ساتھ گروہ نے میرے خون بچھ گلپ آدھتی میں تے میٹرک پڑھے ہویا گینی میں لدے آنے آکھے کیتی تو بس کلکن دا انہوں نے شوق شیج توڑا سکول ٹائم بچھ بھی میں لکھ دا رہا او دو تا انہوں نے کبھی منہوں نے ہوا کلہ پائی ہوئی پر میں سی سوائے وات اللہ میرہ ستا پہاڑ دا اس گنہ گیتا نو کمپلیٹ کیتا تو جس ویرکارڈ کرا داتا اس سنگتا نے بہت زیادہ پسند کیتا تو ایک معنی میں چھانس اللہ جا ہو گیا پھر میں زیادہ دوسری کیسٹ چمک اور گڑی دیاں گندہ سرسا دے پانیاں پھر ناؤڑی کی داد دیے بچھڑے پرامان دی کہانی آچھا چار پانچ کیسٹا میں اس ویڑے لکھ دیتیاں اور ہون بھی ایک گیت گرنانگ پاچھا جی دے سواندچ لکھے ہوئے ہیں میں ایک بینتی کرنے چاہتا ہوں کہ پتا جی میتا کالو جی کلہانداز جی صاحب شیر گرنانگ پاچھا جی دے صدکار جو پوجھنے پتا جی جنہوں اسی بہت احس کر کے جان دے ہیں کہ انہوں نے گرنانگ پاچھا جی دے چپیڑ ماری سی چپیڑا ماری ہیں تو اس گلوں لے کے اسی کئی وری ایتنے میں کہنے دا کہ اسی نفرت کر دے ہیں پر اسی بہتی وری جہون تک جڑا انہوں نے بندہ مان ستکار ہے اسنوں اسی نہیں دے سکتا میں سمجھ دا ہے کیونکہ میری تقریباً تی پینتی سال کی ارتنگ کر دینوں ہو گئے کومدینوں بھی ہو گئے میں نہیں کتے دیکھیا کہ پتا جی دے نامتے کوئی یادگار بنی ہوگے کوئی سکول کالج جاں ماتا جی دے نامتے بھی گسہ اس گل دا ہی ہے سانوں نے بتا کہ انہوں نے چپیڑاں کماری ہیں تو میں اس گلوں نے فیل کیتا محسوس کیتا جو میں ستکرنے میں نے بخشش کی تھی کہ وہ بھی تس ہمیں آیا سی جدو پتا جی نو ساری گل سمجھ آگئی کہ جس نو میں اپنا پتر نانک سمجھ دا ہوں وہ گرو نانک ہے اور نرنگکار شروع ہے اور اس ویلے پتا جی نے گرو نانک پاچھا جی تو معافی بھی منگی وہ تس ہی بہتر ٹنگ نہ دس دیو اور جس پیلے پتا جی پچھتائے نے اس گل نو کہ میں اپنے پتر دچ پیڑا ماری ہیں جا ہم اپنے پتر نو سمجھ نہیں سکیا وہ پچھتاوا اس گل نو لے کے میں گیت لکھیا پتہ نہیں تو میرا تو اے روپ نرنگکار دا میں پچھانے آئیں نہیں تینوں اے میرے آمار دا تو ایک گیت لکھ کے میں پھر سنو چار پین گیت ہور لکھے نال تو میرے مانو میں چھے خیال آیا کیوں نہ ہوئے جننک میں بن دا سمانسد کار دے سکا دا پتا جی نے انت دے سکا نا اے تھوڑنا بھا جی بہت بدیا خیال آ بے اسی اس گلوں بھی سنگتہ نو جانے کو رائی ہیں ہاں میں بھی بینٹی کریں گا سیک سنگتہ نو کہ وہ کلے گرنانگک دیو جی دے پتہ نہیں ساڑے پتہ جی بھی نہیں تو آپا باندہ مار سدکار دے سکیے میں تو بینٹی کر سکا دا میں کلہ کچھ نہیں کر سکا دا تو ایک گل تو میں جتا نو پرچار کمھن دینا پہ جا گروپ ضرور کر آ سکا دا کوئی سیک سنگتہ میں دیکھا کسی کیپتن دربار دی کوئی جڑی کیپتن سوسیٹی اندھیاں ہن گیاں او بھی پتہ جی دے نامتے نہیں بڑھنے کوئی نہیں بڑھنے پتہ میتہ کالو جی جاں پتہ کلے آندہ جی دے نامتے بڑھنے کوئی نہیں کسی نو یہ بھی نہیں پتا ابھی وہ کتھے دے رینڈ بڑھے سکی ترمتہان دے لاغے پینڈہ جتھے دے رینڈ بڑھے سکی پتہ جی دے ماتا جی رینڈ دے سانگان پر کبھی کسی دے خیال ہچ نہیں آیا گرونان کنو چپیڑا مار دے سی کروں کٹ دن دے سی پر میں کئی واری سنانا میں تو انو بید چھوٹ جائے سنانا بھی جدو انت سمیں پاتشاہ ملن گئے جسنو تو جنائے سو ہی جان جانے او دی مرجی یا جنو انو جنانا ہوئی جان سکتا جدو جاننا او دی جاننا جدو آخری سمیں جان گئے بھی اے نرنکار ہے ساکھی میری لنبی میدہ لاشتو خلانا ہے جسو ہمان تو آدھا آج بولنگا جدو جان گئے نا بھی اے نرنکار ہے تے بابا نانک جنو پتا جی پوچھ دینے نانک میں نو ایک گال دا سی آج دیڑا پڑدہ چکے ہیں میری اکھا تو تو پہلا کیوں نہ چکے ہیں لوگ کی تے کھیں دے مکاکمہ آتا میں نو کیوں نہیں جکین ہوں دا سی ہاریاں فسلاں ہو گئی ہیں میں نو کیوں نہیں جکین ہوں دا سی میں چندہ ہماریاں میں نے کہji ہوں نہ چکین ہوں دا سی جو تے نو آج دے سرے ہم پہلا کیوں نہیں دا سی دے بابا نانک جی نے پیاراندسی نفس کھار کی تے وہ کھنا کہń ڈا کے بابو میرا بھی دل کر دا سی کوئی میرا دونیاوی پتا ہو ہوں گئے میں انہوں متھا ٹھے گیاں جی تے نو سارا کچھ پہلا باتا لگ جاندہ اجیڑا بAPو بھلا پیار سی مینو اونی سی مل جل باب پودیاں پیاریاں پیاریاں جنیاں چنڈاں سان وہ مینو کتھوں میں لڑنیاں سی ماں باب پودے پیار تو بان جا رہے جانا سی کچھ ایسی خیال نسانوں ادھر ضرور خیال کرنا چاہیدہ وہ ساڑھی ماتا ستکار جو گا ہے وہ ساڑھی پتا جی نے جمیتوسی آکھ ہے سارے آدھے پتا جی نے جنہدکار ساڑھے گرونانک پیدا ہوئے تو میں اہی بینٹی کریں گا سوڈی صاحب نے سنائی ہے اور یہ ساری کہانی میں اپنی کیسٹ ویچ جو سی ڈی نوی آئے گی وہ دے بیچ سوڈی صاحب نے بینٹی کیتی ہوئی ہے کہ تسی ساری کمنٹری لکھنی بھی اور بولنے بھی ہے تو میں بینٹی کریں گا تسی اس گھال دا گستہ نہ کرے ہو کہ منندر سے نے کوئی کچھی بانی گا دھتی کوئی تیاس گا دھتا ہے کہ ای ورین جی بھی اسی سوچ لیندے پر تسی اس سی ڈی نو جرور سنے ہوں اور میرا یقین ہے کہ جو تسی سنو گے اس سی ڈی نو کم سارے انہوں کے تامیتا ہے کالو جی نا بہت پیار ہو جائے گا اچھا میں جدو کوئی کبھی لکھ دایا میں بھی جدو کچھ لکھ دا میں نو بھی شونک لکھنے دا پر تھوڑے جنہیں تھے نہیں جدو کوئی اپنے لکھ دایا پہلا انہوں کھیال سیٹ کرنا پیتا ہے اور جدو تسی گرونانک پاتشاہ دا لکھیا ہے جب تسی کالم لے کے کپیت لے کے بیٹھے ہو گئے پہلا اپنے اندروں سارا کھیال سٹ کیتا ہوئے گا ہاں جی یہ تھا جی تسی اتھے نہیں پہنچ دے اس جگہ تے نہیں جاندے سرط کر کے تسی کچھ لکھنے سکتے نہیں لکھ ستا میں جدو ناو ڈکی دادی لکھی سی میں کئی وری اس لکھتے لکھتے ہیں خود رون لگ بیندہ سی میں نے یہاں لگتا ہوں کہ میں اٹھے کھڑا جیتے لالشی ہی دو ہوئے ہیں ماتا گجری جی انہوں نے توڑ رہے ہیں انہوں نے بچے انہوں پیار کر رہے ہیں وہ بچھڑ رہے ہیں جا رہے ہیں انہیں دوری تے چل گئے انہیں دوری تے چل گئے وہ سارا دریشت ساڑے سامنے ہوندہ چل انہیں چرے گال ہردے دونے نکل دی انہیں چرے اندر دریشت نے ماندہ پورا اچھا ایک پالی پر انہوں نے تسیسی سنا دے ہوں بچھڑے پراماندی کہاں نے جاد آگے ہاں جی بڑے سائف جاد ہے ہنڈی گال سی بچھڑے پراماندی کہاں نے یاد آگئی بچھڑے پراماندی کہاں نے یاد آگئی کھڑ دے سی بان بان ہنڈی آگئی کھیڑ دے سی بانچ بان گال جی کہانی آدھے آگے اچھا توسی بے شکر ایک کہانی گرو شایف جا دے آدھے لکھیا پر جدو میں سونی کسی گڈٹی کے باجتی پہ اسی میرے تو آٹی کہانی جا دا آگے پاہ منجندر سنگھ سیدھے بہتے لوگ کانے پاہ ایسا بچھڑ گئے انہیں تاہوں سے براغ جلے کودرتی ادھوں اسی بچھڑ گئے اسی تو ایک مانچب کسان کسی تیس تاہر اندھی ہے در تا ہندہ ہی وچھڑ جان راجوی ہے وہ اپنا ایتا خیال سی تسی ادھر نہیں کر دیا وہ پھر فیلنگ بڑی آجن دیا جو میرنا ہویا میں ایتا خیال اسی تاہے وچھڑے ہی ہیں تو ملدے بھی ہیں ملدے بھی راؤں گے گرو نے چاہیا تو وہ ایسے وچھڑے پرا آجنہیں ملنا نہیں پاہ صرف سی دونہ پرامانے جو سکھ پانتھ انہوں دیتا ہو دی کوئی دیر نہیں دے سکتا جنہیں شعبت تسی سنا دیتے ہیں جنہیں انہوں تسی جوڑ دیتے ہیں صدا سیکھ پانتھ انہیں صدا سکتا سبتار کر دیا رہے ہیں میں اتنے کی اندہ کوئی دین دے سکے کیونکہ اتنا گرو دی بخشش پرماتمان دی میر ہے اس نے سانوں اس وڈی سے والی چنیا ساڑکلو ایک کام لیا دین تا سی سارے ربدہ نہیں دے سکتے کوئی نہیں دے سکتا باقی ساتھ قرآن دی بانی دی بخشش ہے کہ تسی سارے گرسک انہوں پیار کر دے ہو انہوں پیار کر دے ہو کہ اسی جو کٹھے سی تسی سانوں بہت پیار کیتا ہے جیسی وچھڑ گئے سارڈا تسی بہت زیادہ دکھ کیتا وہ بھی ایک کہانی بن گئے سارڈے کے کسی کیرتنی لی سکھ قوم نے انہا دکھ کیتا ہوئے کسی وچھڑے کے وہاں تو جد میں اپنے طور پر وچھڑیا ہاں تو اسی پھر بھی بہت پیار کیتا پروان کیتا سارے انہوں بہت بہت تنوادی ہیں اوہ پائیسہ وچھڑنا بھی ایک اوڈی رجا سی کئی بہت لوگ کی سانوں سوڑنا چاہتے ہیں تھی ہر زندر سنگھ سے جگہ جگہ ساری جگہ نہیں نا جا ساں دے سی ایک سری نگر والے اور چاہی دے سی وہ جیڑے انہوں نے بھی سارے جیڑے سنکتان جنیوں لا حال ہے سکتا ہے یہ سارے کھیڑتاں پرماتما دی ہے پرماتما دی ہے جی میں بتا ہوں شروع اچھا دستیا کہ میں تاں کیرتنیاں بننا نہیں سی چوندہ پر وائی گوھن نے ساڑھا جوڑ لکھی جیسی انہوں نے آپ کیرتنیاں بنا کے پر جیسی اس کرتے ہیں سیوہ لینے میں اوہ دے حکم چاہ جوڑ گیا اوہ دے حکم چاہ ٹوٹ گیا ملکی اچھا پائی صاحب جو جنہ کو اس تسی کیتا ہے اے تو انہوں پوری تسلیہ بھی میں کیتا انام دا میں نے جو کیتا ہے کہ جے ہور بہت تاں گا میں آ کرنا آ رہ گیا میں نے پرماتما جے عمر بخشے تو میں صاحب شیری کو گانسل جی نے چودان سو تی پنے گونے جونا اپنے گروہ میں اچھا ہوں جو میں گروہ میں بہنتی کریں گا تو شیر داست کریں گے کہ پرماتما ام نے باہر باہر کرتنیاں بنا ہوئے تو ساری شیرہ میرے کو ایک دل لے لے میری یہ منزل ہے میں منزل سمینہ صاحب اندھ ساری بانی میں گا سکا چھوٹے جس ریزنر جنی کوشش سو سکی میں کیتی باکی ساتھ کرنے جنی جنگی بخشی وہ اسی ترہ بیت جاوے آنوالے کئی جنو میں کیرتنیاں بنایا رہا اے میری چنگی سوچا ہے تے گروہ مہاراج بھی کرپا کرنے گے تے تسی ہونے کیونکہ تھوارڈا تے ضربہ جیڑا کیرتن دا بہت لمبیرا ہے ضربہ بھی ایک بہت بڑی گال ہوندی ہے گون ہونا ایک بکھری گال ہے تسی ہونے اپنے جندگی دے تجربے بچوں جیڑے آنوالے کیرتنیاں انہ لے کچھ جرور آکا سوٹے صاحب نے جوٹی لگائی میرے جمعے کہ میں اپنے تجربے چون کیرتنیاں کچھ کیا سکھاں دا سکھاں چھوٹی جیس جندگی دے کو بہت زیادہ تجربے نہیں ہندے لمبے پھر بھی جنناک میرا ہے میں تہاں اتھو گال شروع کر دا ہاں جدو میں کیرتنیاں بنیاں جی ساڑے پینڈویج سکھ سانت رہندے سامن سوامی سروپرنند جی تسی ویکواری کیپنگ کر کے بہت اچھی اوستہ دے سی اور گربانی نو بہت پیار کار دے سی اچھی اوستہ اچھی اوستہ اچھی گلنو پیار کرے گا بلکل سانڈ جی جہاں ہر اوڈے واستے کتا رمانی ریا جاندہ تو بانیت ویسے سارے مستے سان جی تو انہاں نے سان نو پریر کے کرتنیاں بنایا جمیں پرماکمانے انہاں دیلوٹی لگائی سان نو امر شکن کی پریر نوی انہاں سانتا نے دکتی بیٹا تسی کرتنیاں بننا اور ایوی گل میں داس دیا میرے ماتا جی نونا نے میں بہت چھوٹا سی جدو میرے سامنے گل کے سانے ماتا جی روندے سی گریبی بھی سی ساڑے سرتی پیتا جی بھی نہیں سان وہ کندے سی تیج کورے تو روونا تیرے بچیاں نو لوگ کا نے کار کار سننا اے انیو چی وستہ دے مالک سی تو انہاں نے سان نو پریر کے اس پاسے لایا تو انہاں نے دو تن گللہ سانو کہیں جو دن شکیرتنیاں بند کے چلے کرو انہاں کو لہو ہی آئے سی کہندے بیٹا ایک میری گال جاہد رکھنا میا دا اللہ چنا کرنا بہتا یہ تو انہاں جو مقدر چو ملے گا ایک تسی کدے بھی کسی کولو شبد گونو اسے ٹائم نہیں ماننا جوڑا بہت بڑا ساڑے لیمتی آنسی کہندے جے انہاں تو انہاں کار دتی تو اڈی بید بھی نہیں یہ شبد بید بھی ہوئی ایک دا آسکتا کہ اسی ٹائم نہیں مانگی اساں نو ٹائم دے دے کوئی بڑا بڑا ایمتی آنسی اور اسی انہاں سانتہان بچنا نو ماندے سی کیونکہ سانو پروسٹا اسی کی بہت اچھی وستہ دے مالک سانتہ تو خیر اسی اس گلنو پلے بنیا دونہ پرامانے اور حقیقت ہے کہ آج تا کسی کسی نو کدے نہیں کیا کہ سانو شبد گونو لے کو ٹائم دے پرماتمہ نے آپ پہ ساری بید بناتی ایک گال لمی ہے کہ کمی بنائی اور ایک گال سچی ہے کہ اسی کسی کسی کلو کدے نہیں کو ٹائم بن گیا نہ کدے مایادا لالچ کیتا تو میں صرف انہی گل کہنی چھونا اپنے کیرتنے پرامانو جدو اسی کرو چلے سی بہت گریبی سی سڈتے آت دی گریبی تو سی جمتا نو سچی گا لکھانت کئی ورے انج لگ دا بھی یہ پتہ نہیں اپنے کوئی جو پو تڑے فولنوڑے گا پر حقیقت ہے کہ ہر نام سیندے پیتا جی او دن جمدے سن انہ دے چار پیسے سی او دے کپڑے پاکے میں سرنے گر گیا سی انہی حال تا ہوں سرنے گر گئے انہی حال تمہاری سی سڈے پر اسی پہلا تھا کیونکہ اسی ہے کیرتنیاں بنے نہیں سی بنے لے چلے سی کروں انہاں سنتاں دی گلتے پہ شواش کیتا اسی کا دے کسی کو ٹائم نہیں منگیا صبر رکھا اور پھر صاحب شریگروہ کا انصب پچھا جی بانی نال جا جڑ دے گئے اندروں بھی جڑ دے گئے بانی پڑ دے گئے پڑ دے گئے پھر سنو واقعی سے گلتا یقین آگیا کہ دینوڑا پرماتما دیننا ہوں نہیں اور جننا ہوں لکھیا ہوں نئے دیننا کسی دے کڑوں کوئی منگیاں جا کسی دے متحاجی کیتے ہیں کسی دے چاکری کیتے ہیں یہ دے نال کوشش نہیں ہندہ صرف تے صرف جے واہ گروتے پرسار کھئے جی دے بانی پڑ دیں ہیں جن سنو کیرتنیاں بنایا جو اس تے وشواش کریے تو ساڑی باہ پہ فڑ ایک حال کسی کیرتنی علی بہت اہم ہے کہ وہ جس شبد نو پڑ رہا اس تے وشواش کی نک کر رہا اور ایوی میرا زندگی دت تجربہ کے صاحب شریف گرگان صاحب پاچھا جی دے بانی جو آکھ دیا وہ سچ ہے اور اس سچ نال جڑ کے اس نو سنجھ کے ایسی یقین کر دے رہیے تو زندگی لوگ کی پر لوگ کے بیچے بھی کدھے کمی نہیں رہی گی اے میرے میں میرا وشواش ہے میرا پروسہ اور میری سارے کیرتنیاں نو بیندتی ہے کہ جس شبد نو سی پڑ دیں انہوں اہمیں نہیں پڑنا انہوں دلوں پڑنا کوئی سروتہ ہے جا نہیں ہے تسی خود سروتے بان کے سنو سنو ست در توہڈے اندر بیٹھا توہڈی بھی سنیں گا پائی منندر سنگھرا نے اپنے جیون دے لنبیرے تجربے بچوں بڑیاں پیاریاں سانو کیرتنیاں نو باتاں دسیاں بیک تے شبد تے پروسہ دو جا بہتا لالچ نہیں تے تیسرا تسی شردہ تے پیارنار شبد پڑو تو انہوں کسے کونو ٹائم منگندی لوڑ نہیں وہ لوگ تو انہوں ٹول دے پھرنے کے بھی تسی کتھے ہمیں تا بینٹی کتی کہ آج کوئی ایک حل کہہ سکتا ہے تو ہڈا نام بن گیا تو انہوں ٹائم منگندی لوڑ نہیں بلکل پر اسی ادھو بھی نہیں منگیا جدو سن کوئی جاندہ نہیں سی چپل پاکی توریس ہی کرو آج ہوای جاز دیاں ٹیک سن لے کے بھی پرونتک ساتھ کرو نے کوئی کمیلی ریند دیتی اور سبر سندوخ بخشیا وائے گروہ نے اور میری ارداس ساتھ کرو سارے کیرتنیاں نو ایسا سبر سندوخ اور پروسہ بخشن جی اور میں سارے گروہ دے کیرتنیاں دا بھی بہت تنواد دیاں ہیں تو ہڈے سمیت تسی بہت ہی پیار کر دے بہت جیادہ سکھار کر دے سارے کیرتنیاں جتھے بھی ملدینے انہ دے اندر ایک جو پاہونا پیار ہندہ انہ دیاں اکھاں جو نظر آنڈی سان گروہ کرپا کرے ساڑے اندروں جو وائے گروہ نے شب بخشش کیتی ہے وہ اندروں نکلے تاں کے سون وائے دیں اندر تک اثر کریں پاہی صاحب تو آڈا بہت تنواد تسی اپنے رجائے میں انہوں سنکوچ دے انہوں نے اینہ سماؤسانو دیتا ہے سوڈی صاحب تو آڈا بھی تنواد فتح ٹیوی دا بھی تنواد کچھ گلہ سن جنیاں میں اپنے آپنا کردا سی تکرنیا چوندہ سا جی میں ایک پیتا جی پتا میتا کالوجی دی گال میرے اندر ہے اور دوسری پائی حربان سنگ جی دے باریچ میرے گال اندر سی کہ اسی انہوں نے بند دا مان سکتا ہے یہ تھوڑا جو قوم پرتی پیار گرو پرتی شردہ ہو ہے تھوڑی اندر مجھے چھردہ ہو میں نے چوندہ کہ کوئی بھی سڑڑا کیرتنیاں جا کوئی مہان پرش سڑڑیاں نظران تو لے ہو جائے نہیں ہون تھوڑا اسی جو یہ سندیش ہے کوئی کرے نہ کرے اسی ہون فتے ٹی وی تے سنگتان لائی بھی دیکھن گیاں آپ نہ کریں گے پائی صاحب جی یاد وچ کیرتن روار ایک سندیش سنگتان کو دیما گیاں میں جیڑا وہ کیرتن سنا گئے نہیں کوئی پول جائے اسی بول نہیں سکتے اوڑ دنگا کیرتن کوئی سنا نہیں سکتے نہیں سنا سکتے تھوڑا بہت تنواد جی تسیل سٹوڈیو بیچ آئے پھر ایک بار ساڑی ساری پوری ٹیم بلوں جنہیں قدم تسیل چل کے آئے انہیں قدماتے بھی نمشکار ہے واہے گروہ جی کا خالصہ واہے گروہ جی کی فتے یہ سن پائی منندر سنگ جی سری نگر والے جتھے انہاں دے نجی جیون تے گلہ ہوئیاں اوٹھے اسی گرمت بچاراں بھی کیتیاں کجھ گلہ کردے کردے ایسیاں گلہ ایسیاں باتاں کر گئے جو ساڑے تے تھوڑے دیلونو ٹوم گئیاں اسی اگتوں گروہ نانک پاتشاہ جی دے ماتا پتا دا صدکار کرانگے سبت سیٹیاں جرور انہاں دے نام تے کیتندر وار بھی ہونگے نام بھی رکھانگے پر پائی حرون سنگھ ہورا بارے بھی انہاں بڑیاں بڑبولیاں باتاں کیتیاں تے میں پائی سہیب جی نوں تے آپ سنگتاں نوں اپ پروساد واندہ ہاں فتے ٹی وی دے سہجوگ نال جلدی ہی پائی حرون سنگھ ہونا دی یاد ویچ ایک بہت بڑا کیرتی سماگوں اسی کرام آنگے اگلے اپیسوٹ ویچ کسی ہور مہان شکشیت نالتوان املا مانگا ادھو تک لئی وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتے تُو میرے گروہ کے پیارے آئے مل گروہ سکھ آئے مل آئے مل آئے مل